کارکار جامدیاں چڑیاں دے کارکار جامدے کہاں پر ویر لیاں جے کراں چی جامدے ہنس او جنادہ جاگتے نا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان زبیر عمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز چوینڈا محاز اور وائی صاحب چوینڈا میں اس وقت چودری حاجی یوسف مرحوم کے ڈیرہ پر مجود ہوں یہاں پر ان کے ساب زیادے چودری تارک محمود صاحب اور چودری تاہر محمود صاحب چودری آصف اللہ باجوا صاحب اور ان کے ساتھ چودری مدسر باجوا صاحب چودری منیب زفر باجوا صاحب اور ان کے ساب زیادے چودری تاہر محمود صاحب کے سمی اللہ باجوا صاحب بھی مجود ہیں اور یہ زلہ سیال کوٹ کے اندر ایک منفرد حصیت سے انعامات کی تقسیم کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے انعامات تقسیم کیا جا رہے ہیں یہ دونوں طرف دائیں اور بائیں یہ سیڈی سیونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہار ویسٹر مشین پہ جو ایک ہزار قلعہ گندم کی کٹائی کی گئی ہے وہاں پر یہ انعام دیا جائے گا سیڈی سیونٹی وہ خوش قسمت ڈرائیور بھی یہاں پر مجود ہیں اور زلہ سیال کوٹ کی تاریخ کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہزار قلعہ پر جو کہ گندم کی کٹائی پر ایک سیونٹی سیڈی سیونٹی انعام دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر دو دو دیے جا رہے ہیں اور دوہزار تیس میں بھی دیے گے اور دوہزار چوبیس میں بھی یہ اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے آج انعامات سے نوازیں گے ہمارے چودری طائر محمود صاحب اور ان کے ساتھ چودری مدسر باجوا صاحب ہم انشاءاللہ تلہ یہ بتائیں گے وہ کون سے ڈرائیور ہیں ایک ایک ہزار قلعہ پر گندم کی کٹائی کرنا یہ اس گرگمی کی شدت میں بہت بڑی بہادری کی بات ہے اور کسان ویسے بچارہ برے حال میں ہے اور جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اس حال میں انعامات دینا حوصلہ فضائی کرنا یہ بھی بڑے لوگوں کا کام ہے تو طائر محمود صاحب ماشاءاللہ جی اسلام علیکم جی بڑی ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے اور زلہ سیالکور تحصیل پسرور میں یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہارویسٹر ملشین سے ایک ایک ہزار قلعہ یہ گندم کٹائی ہوئی ہے جی بلکل نامات تو پہلے بھی ادھر سیالکور میں تحصیل پسرور میں جو ہے نا دیتے ہیں ہر لوگ دیتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے نا پہ دوہزار تئیس میں بھی اور دوہزار چوبیس میں بھی جو ہے نا دو دو موڑ سکنیں دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے چاپر والے لڑکے ہیں اچھا وہ بھی ساتھ میں سو میں جو ہے نا جا رہے ہیں توڑی بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا جسے ان کو بھی نام دیا جائے گا اچھا یہ ایک ایک ہزار قلعہ کب سے شروع کیا تھا یہ تقریباً شروع کیا ہے تیرہ چودہ اپریل سے اچھا تیرہ چودہ اپریل سے شروع ہیں جی اور پندرہ اپریل کو مہی کو جو ہے نا وہ اگر نا یہ ٹوٹل دوہزار قلعہ ہو گیا اور اس سے اوپر ہو جائے تو پھر اس سے اوپر ہو جائے گا تو ان کو ون ٹو فائیو جو ہے نام دیا جائے گا چودری منصر بازہ صاحب ماشاءاللہ آپ بھی بڑے زمیداروں میں ہی زندگی کی وزاری ہے بڑا ڈیرہ ہے آپ کا اور عرص بھی آ رہا ہے کبڑی بھی آ رہی ہے کیا کہیں گے یہ سارا کام تو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو میک مذہرات کو کرنا چاہیے وہ بھی کافی کر رہا ہے کبھی لیزر دیتے ہیں کبھی روٹا ویٹر دیتے ہیں تو یہ زمیدار کو بھی اپنے ملازموں کو اوصلہ فضائی کے لیے اچھا رسپانس کرنا چاہیے بڑی خوشی کی بات بہت اچھا کام ہے بہت اچھا کام ماشاءاللہ جی چودری منصر بازہ صاحب کو بڑا اچھا پیغام ہے اور آئیں جی سمیلہ بازہ صاحب آپ بھی ادھر یہ ان کے صاحب زادہ اطار محمود صاحب کے یہ انہی کے پاس چابیہ ہے سیڈی سیونٹی کی کیا کہیں گے اور کون سے ڈریور ہیں دو جی یہ ہمارا ایک ڈریور ہے آصف صاحب وانڈو سے اور دوسرے ستادمران صاحب اکاڑے سے انہوں نے ایک ہزار گندم کٹائی کی ہے اس کے لیے انہیں نام پیش کیا جا رہا ہے آئیں جی اپنا رانہ آصف صاحب آپ تشریف لائیں اور سب سے پہلے ان کو ہار پہنا آ جائے گا لائیں جی ادھر ساکب شداد صاحب آگے آئیں جی یہ ماشاءاللہ جی دیکھیں چودری منصر باجوا صاحب اور چودری طاہر محمود صاحب انہوں نے ڈریور رانہ آصف صاحب اور عمران صاحب کو یہ بقاعدہ ہار ڈال کے پھولوں کے تو بڑا اچھا یہ آنر دیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے ان کے ساتھ حسن صاحب ہے حسن بھائی ہیں شفیق صاحب ہیں یہ دیکھیں جی حسن بھائی اور شفیق بھائی اور عمران بھائی اور رانہ آصف صاحب یہ چاروں ہارویسٹر مشین چلا کر انہوں نے ایک ایک ہزار قلعہ یعنی کہ ٹوٹل دو ہزار قلعہ ہے اور میرے خیال سے ابھی چودری مظفر منی مظفر صاحب سے بات ہو رہی تھی ایڈی اللہ رائے مارے علاقے کا فخر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل جو ہے دو ہزار قلعہ ہے میرا خیال ہے چوبی سو خسرہ ہے چونڈا موزے کا چونڈا موزے کا چوبی سو خسرہ ہے ٹوٹل تو یہ ٹوٹل کتنی قلعہ ہو جگی یہ تقریباً دو ہزار اکڑ بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ساؤدھ پنجاب میں بھی کٹائی کی ہے تو ادھر انہوں نے دونوں نے ملکے تقریباً نو سو یا ایک ہزار کیا ہے چونڈا میں اور نو سو ایک ہزار کے قریب کیا ہے ساؤدھ پنجاب میں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ انکل جی کی بہت بڑی ایک خاندانی روایت ہے اور بڑا ایک خاندانی ہونے کا انہوں نے بڑا اپن کا ثبوت دیا کہ اپنے ملازموں کو تقریباً تین لاکھ ایٹمز دی ہیں آپ ان کے سارے لیٹر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کسانوں کو زیمیداروں کو کیا کبھی کوئی زلہ سیالکورٹ میں یا کوئی اور جگہ پہ اس طرح کی لوگ کرتے ہیں لیکن ہمارے علاقہ جو ہے نا یہ خوشکی کا علاقہ ہے تسیل پسرور چاروں تسیلوں جو ہیں ہماری سمڑے آل ڈسکا سیالکورٹ اور پسرور ان میں سب سے غریب اور پسماندہ ایریا یہی ہے بلکل تو اس تسیل میں اس طرح کے کام کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے زلہ سیالکورٹ کی طریق میں ایک منفرد اسیئے سے انعامات سے نوازہ گیا ہے اور ڈرائیور رانہ آصف صاحب اور عمران صاحب حسن صاحب اور شفیق صاحب رانہ آصف صاحب آپ کیسی خوشی میں سوز کر رہے ہیں بہت زیادہ جی خوشی کیا کہیں گے ان کے بارے میں کہنا کہا ہے کہ انہوں نے ہم پہ ہم نے کام کیا ہے اور انہوں نے ہمیں انعام دیا ہے میربانی ہے ان کی پہلے بھی کام آپ کرتے رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً پندرہ سولہ سال ہو گیا ابھی یہ نام ملے اس طرح نہیں سان دوزار ترہی میں ایک نام ملے مورسہ اکیلے کو اور ابھی سان دوزار ادھر سے ملی تھے وہ ادھر سے ملی ہے ابھی اس سے پہلے کبھی نہیں ملا حمران بھئی آپ کیا کہیں بلکل ایسا ہی ہے جی لیکن یہ سسٹم جو چل رہا ہے آگے بھی اور پہلے بھی اس طرح چل رہا تھا یہ لیکن اس طرح ڈرائیور کی جو زیادہ امید ہے اور ان کی شفقہ سے یہ کام ہو رہا ہے اور کوشش بھی ہم کر رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں تاکہ ہم وانڈو فائب حاصل کر سکیں اور ان کے حوصلہ فضائی سے ہم آگے جا رہے ہیں آپ کس حلاقہ سے اکارہ سے وانڈو سے آپ اتنی دور سے یہاں پر ان کے اخلاقی وجہ سے اور ان کی محنت کرنے کی وجہ سے ہم ادھر کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اچھا برطاو کیا جاتا ہے ماشاءاللہ اچھا برطاو کیا ہے انشاءاللہ آگے بھی اینڈا بھی اچھا ہی ہوگا اور کوشش کریں گے مجھ سے بھی زیادہ بہتر کریں گے لالا جی آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے جی لالا جی کہیں گے میں جو اے نا کہہ دیتا بھی خوششاں تو اتار ممو صاحب کی میسیج دیں دور جی انڈ تے کسانانوں تے دوسرے ساتھیان جی بلکل انشاءاللہ ایسی تیری چاند ہے کہ بڑھ چڑھ کے محنت کرنا نا اور سب تو زیادہ خوشی انہوں نے زیادہ خوشی محسوس ہوں دیئے کہ یہ لیبر ساڑھ کو کم کر دینے ایسی نام دے ناز نوازنے زبردہ جی ماشاءاللہ لیبردہ ایسران خیال کر دینے اپنے بچیاں دی طرح اور ایسران ہی کرنا چاہیے دا ہے اور بڑی خوشی علی گاللے چودری مدسر باجوا صاحب جس رہاں دیکھتے ہندسیہ ہونا دے اپنے ڈی سی ماشاءاللہ کلیکٹر کسٹم ساڑے حسیب باجوا صاحب اور اینا دے والد محترم دیکھو اور چودری منیب زفر باجوا صاحب خود تشریف جائے نے ہنسلا فضائیہ سے کہ اے صرف انہا ڈرائیور انہوں نے انام دے کے ایک پیغام دیتا ہے پوری دنیا دے کسانہ نو جتھے جتھے بھی کوئی کام کرے گا جتھے جتھے بھی کوئی گندم دی کٹائی کرے گا اور یاد رکھے گا انشاءاللہ اے صرف انہی تقریب منقض کر کے اے صرف انہا اصلا فضائی کیتی جائے اے نا نو سیڈی سیونٹی دو دو نام دیتے گئے نے اور ایک ہزار دو ہزار کلہ گندم کٹائی ہوئر ویسٹر مشین دے نالے جوانہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ اسی بھی انشاءاللہ گبر جوانہ پنجاب دی درتی دے اے سے درتی دے انشاءاللہ سونا اگل دیا نے اے زمینہ تے ساڑھا حال ویہلو کی کیتا ہے گورنمنٹ نے تے اے گورنمنٹ بھی پیغام ہے تے اے نا کسانہ نوی تے خدارہ اے ہوں اصلا فضائی سے ایسرا ہر علاقے ہر تقریبوں نہیں چاہی دیئے تے ساڑھے ساقم شہزاد صاحب نے برفی بڑیئے اے دے نا بھی مو مٹھائینا کروانا ہے ویکو ماشاءاللہ انجلی دی تے سمیلہ باجوا صاحب چودری منیب زفر باجوا صاحب اور چودری مندسر باجوا صاحب چودری طاہر محمود باجوا صاحب اور چودری آسفولا باجوا صاحب تمام دوستان ساتھیان دا شکریہ اور انشاءاللہ پھر دوبارہ تےڑی خدمت چیک نمی ویڈیو لے کے ہمانگے اے حاجی یوسف صاحب مرخوم دے دیرے تے اے چابی دےو جی پہلے چابی دے دیتی الو جی رانحاصف صاحب چابی لاؤ جی تو تے بہو اے ماشاءاللہ جی سی ڈی سیونٹی تے اٹھی تو یہ ہارویسٹر مشین چلائیے تو ان سی ڈی سیونٹی بھی چلاو تے لیٹ جلاو جی یہ دیتے سٹارٹ کرو جی گڑی نو ماشاءاللہ جی اے اے بیک ہو جی خورمشلہ صاحب ماشاءاللہ جی سی ڈی سیونٹی تے بین دا مزا آریا کہ وہ دا ہارویسٹر دا مزا نہیں جی او دا بھی مزا یہ دا او دی وجہ تو یہ ملیے اگر او دو کروڑ دیو تھا نو دیتی گئی ہے دیل لکھ دیئے کیا بات ہے اگر انام نامی ہوندہ ہے آجی پائیں ایک کر پیانا ہم کیوں نہیں اے جی ماشاءاللہ جی امران صاحب دی آو جی دوسری چاہ بھی آو آو لاؤ جی اے بھی بیک ہو جی جناب چونڈا مہاستو لائف دے خاریاں براہ راستے چودری یوسف مرہوم دے ڈیرے تو ماشاءاللہ جی مشینہ جڑی ہیں اسی سٹھ نے بڑی گالے مشینہ بھی ہیں ہور ویسٹر مشینہ دے ایک جندم دی کٹائی دو ہزار کلہ عملے پورے عملے دی ایک کعوش فسوسی دو موٹ سیکلاں دو سیڈی سیونٹین نویاں اور نیو جناب زیرو میٹر بہترین لائٹاں جلن دے شاہر بلندے نے سجے کھبے تے اے این جی سڑک دے دوڑے گی جسرہ اوہ اینا مشینہ درہ یا نا گندم نے ریچے ایسے ایسے جناب سڑک تے آخری نعرہ آزی مارا آجا کی تسی فرما جی اسلام علیکم سر کی آجار تھی سلائے در کی میسیج سر جی میسیج یا دینے بڑے بڑے شیئر لہے دینے لائیو چال رہے آسی تے انہوں داست دائی ماشاءاللہ بڑی سونی گالک شیئر بڑا اچھا ہونا پڑے ہے درمیان دی چون بڑا ڈاگی گزرے ہے ساری بڑی دس کنیکٹ ہو ہیں دوبارہ پھر واپس آگئے لائیو چلند ہے نعرہ مارکے کر چودری صاحب کی فرمایا چودری مدسر باجوا صاحب جناب میسیج کہ اے دیرہ جس رہا باد ہے اس رہا ہر دیرہ اللہ باد رکھے تے حاسدے رہو تے واسدے رہو تے ایسریں رون کا لگیا رہے تے جناب پاکستان